ناظرین کسی موٹیویشنل سمینار میں تقریباً پچاس کے قریب لوگ شرکت کر رہے تھے سمینار میں موجود موٹیویشنل سپیکر نے ہر ایک شخص کو ایک ایک غبارہ دیا اور ان پر اپنا اپنا نام لکھنے کا کہا جب ہر ایک شخص نے اپنا نام لکھا تو اس نے ان سب سے یہ غبارے لے کر ایک کمرے میں رکھوا دیئے اور پھر ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب جا کر اس کمرے میں پانچ منٹ کے اندر اندر اپنے نام والا غبارہ تلاش کرو وہ سب دوڑتے ہوئے اس کمرے میں گئے اور اپنے نام والا غبارہ تلاش کرنے لگے ٹائم چونکہ کم تھا اس لیے وہ سب انتہائی جلدی میں تھے ایک دوسرے کو دکی بھی دے رہے تھے اور کمرے کے اندر انتہائی افراد تفری کا آلم تھا پانچ منٹ گزر گئے لیکن کوئی بھی اپنے نام والی غبارے کو تلاش نہ کر سکا اس کے بعد ان سب سے کہا گیا کہ ہر ایک کسی بھی دوسری غبارے کو اٹھاؤ اور اسے اس شخص کو دے دو جس کا اس غبارے کی اوپر نام لکھا ہوا ہے ان سب نے ایسا ہی کیا اور دو منٹ کے اندر اندر ہر ایک شخص کو اپنے نام والا غبارہ مل گیا اس پر اس موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ دیکھو ہماری بھی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہر ایک شخص پاگلی کی طرح اپنے اردگرد خوشی کو تلاش کر رہا ہے لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کی خوشی اصل میں ہیں کہا پر یاد رکھو کہ ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں ہیں تم دوسروں کو ان کی خوشی دے دو آپ کو اپنے خوشی خود بخود مل جائے گی اور یہی اصل زندگی ہے